ہلو ہماری بیماریوں میں آپ کو کیا ڈائیٹ لینی چاہیے ڈائیٹ فور لیور ڈیزیز آج اس بارے میں بات کریں گے کس پرکار کا کھانا کاربو ہائیڈریٹ روٹین فیٹ کون سا کھانا کم کرنا ہے کون سا بڑھانا چاہیے کس طائب کا کھانا آپ کو زیادہ کھانا ہے کون سے وائٹاملز آپ کو زیادہ چاہیے ایسی ہم ایک سیمپل یہ بھی لے سکتے ہیں آپ کے لئے میل ایک سیمپل بھی دے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آج کور کریں گے اس ویڈیو میں سو دیکھتے رہے ہر لیور کی بیماری کے لئے سپیشل ڈائیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ نورملی جو چلتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں ہے کی نہیں لیور کا کام ہے ڈائیزیشن تو لیور کو زیادہ محنت نہ کرایا جائے وہ اپنے آپ میں ایک فائدہ بن چیز ہو جائے گی لیور پہ سو سب سے اپنے چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ آپ کی بوڈی کے ریپیرنگ پرپس کے لئے ہر ایک ٹیشو کے لئے ریپیر ہونے کے لئے بننے کے لئے پروٹین کی آوشکتہ ہوتی ہے اور پروٹین آپ کے شریر میں چلوی فیٹ کا بیلڈپ بھی کم کرتا ہے اور لیور پہ ڈائیمیج کو کم کرتا ہے پروٹین سو ایویل اگر آپ کا لیور بہت زیادہ ڈیمیج ہے تب ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو پروٹین ہے وہ پروپرلی پروسیس نہیں ہو پاتا ہے اس وجہ سے آپ کے پروٹین کی جو ویس پروڈکٹس ہیں بلڈپ ہونے لگ جاتے ہیں کئی بار جیسے کہ امونیا بلڈپ ہونے لگ جاتا ہے امونیا ویس پروڈکٹس نہیں بلڈپ ہونے لگ جاتا ہے تو بریل میں ایفیکٹ کرنے لگتا ہے اسی لئے کچھ ڈائیٹری چینجز بولے جاتے ہیں نمبر ون جو چینجز بولا جاتا ہے لیور کی بیماری کے لیے اگر آپ کی لیور کی بیماری موڈریٹ سے سیویر لیول پہ ہے مائیڈ موڈریٹ پہ نہیں سیویر لیول پہ ہے ایسا ہے تو آپ کو اینیمل پروٹینز کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے اینیمل پروٹین امونٹ جو ہے وہ زیادہ ماترہ میں ایمونیا جیسے ٹاکسک ویس پروڈکٹس بناتی ہے تو اینیمل پروٹینز جو ہے میٹ مچھی ایسی چیزیں آپ نا کے برابر کم کھائیں فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز اینڈ لین پروٹین جیسے کہ ڈالیں آپ ایک کھا سکتے ہیں پولٹری کھا سکتے ہیں آپ پش کھا سکتے ہیں لیکن کم ٹھیک ہے اینیمل پروٹینز میں میٹ نہیں کھانا ہے اپنے ریڈ میٹ سب سے زیادہ وہ نہیں کھا سکتے ہیں اور آپ شیل فش آوائیڈ کریں وائٹمینز اینڈ میڈیسنز جو آپ کے ڈاکٹر آپ کو دے رہے ہیں کسی بھی پرکار کے پرابلم کے لیے میبھی آپ کا بلڈ کاؤنٹس کم ہیں میبھی نرو پرابلمس ہیں نیوٹریشنل پرابلمس ہیں لیور کے ڈائیجیشن کے شمتہ کم ہوگی اس وجہ سے تو ضرور لینا ہے لیکن آپ کو اپنے ڈائیٹ میں نمک کم لینا ہے آپ کو نمک کم لینے سے کیا ہوتا ہے فلویڈ بیلنس جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے نمک زیادہ ہو جائے تو پانی جمع ہونے لگ سکتا ہے آپ کے لیور میں سویلنگ آ سکتی ہے دو زیادہ دی ایشیوز اب لیور کی بیماری میں فوڈ کا کھانے پینے کا ڈائیجیشن اور وائٹمینز اور پروٹین کا ڈیولپمنٹ پروڈکشن ہیمپر ہو سکتا اسی لیے آپ کا وزن آپ کی بھوک آپ کی وائٹمین لیولز میں گڑوڑ آ سکتی ہے آپ کو پروٹین کو بہت زیادہ لیمٹ نہیں کرنا ہے بکاوز وہ کچھ ایمپورٹنٹ امائنو ایسیڈ لیک ہو جائیں گے تو ریکووری بھی نہیں ہو پائے گی اگر آپ کے لیور میں ایشیو آ رہا ہے جنرل ریکمینڈیشن is good amounts of large amounts of carbohydrates کھانے ہیں میبی پروٹین سے آپ ڈبل کھائیے ڈبل کھائیے ڈبل کھائیے ڈبل سے زیادہ نہیں اس کے بعد ایک moderate intake آپ نے چربی کا کھانا ہے بہت زیادہ ہائی نہیں 10% 15% آپ کی total calories آپ کی fat سے آنا چاہیے 15% زیادہ سے زیادہ 20% اور healthy fat اس میں آپ زیادہ prefer کریں بہت زیادہ بہت زیادہ saturated fat آپ کا لیور پہ زیادہ ڈبلے گا گھی مکھن ملائی کم گھی ایک دو چمچ آپ کھا سکتے ہیں آپ پروٹین کتنا لیں گے 1.2 سے 1.5 گرام پر kg بہت زیادہ 1.2 میں نے ابھی بھی پتایا 1.2 سے 1.5 گرام پر kg بہت زیادہ پروٹین لیں گے یعنی کہ آپ 70 kg ہیں تو آپ 85 سے 100 گرام پروٹین بہت زیادہ کم بھی نہیں کرنا جانا ہے اس میں آپ نون میٹ پروٹین جیسے بین توفو دودھ دھائی پانید لسی چھاچ ایسی چیزیں جیدہ پریفر کریں انڈ اگز کبھی کبھار فش بہت زیادہ ویٹمین 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 کیا نمک کو کم کھانا پڑے گا تاکہ پانی خیل کھا سکتے ہیں، سالڈ کھا سکتے ہیں، فروٹس کھا سکتے ہیں، لنچ میں آپ ہول گریلز کے چپاتی لے سکتے ہیں، بریڈ لے سکتے ہیں، پوٹیٹو لے سکتے ہیں، کوئی دکت نہیں ہے اس میں اور اس کے بعد میں پھر آپ اگین چائے کافی لے سکتے ہیں، کافی is actually good for your liver کافی آپ کے لئے اچھی ہے، لیور کی بیماریوں کے لئے اور دینر میں پھر آپ اگین کوئی نہ کوئی پروٹین کا سورس لیں گے، پھر ویجیٹیبلز کوکت والے لیں گے آپ کسی پرکار کا کوئی فروٹ کا ڈیزرٹ لے سکتے ہیں، فروٹس کھا سکتے ہیں اور آپ سالڈ لے سکتے ہیں اور کچھ کاربو ہائیڈرٹ والا یا تو روٹی کھائیے یا پھر پوٹیٹو کھائیے، ایسی چیزیں کھا سکتے ہیں اور رات کو آپ سونے سے پہلے یا روتے سوتے سامنے آپ ایک گلاس آف ملک بھی لے سکتے ہیں، ایسی چیزیں ایسے ڈائٹ آپ بنا سکتے ہیں اپنی اور ایک اپنی کیلوری انٹیک مینٹین کریں تاکہ آپ کا وزن نہ گھٹے نہ بڑھے بہت امپورٹنٹ ہے مسل ماس مینٹین کرنا 1.5 to 1.2 to 1.5 kg گلاس پر kg body weight کے حساب سے اپنے پروٹین کو لینا ہے تو یہاں ایک آئیڈیا ڈائٹ یہ آپ کی لوگوں کے لیے انیشیائیٹیو ہے تاکہ جتنے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے وہ وہ اگر آپ ایک سپیسیفک اور ڈائٹ کے بارے میں جاننا چاہیں تو ڈائٹ آپ فالو کر سکتے ہیں ویڈیو مجھے میرے چینل پر آپ کو مل جائے گا آپ سرچ کریں ڈائٹ بائی ڈائٹ stay connected, stay healthy